بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل سید اریجنل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیروں دیر نعمتے اور برکتے آپ پر نازل ہوں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو امران سیریز بلیک ہاؤنز چوبیس میں گست اور تھوڑی دیر بعد وہ چوکی میں پہنچ کے جہاں باہر فوجیوں کی لاشیں بکری پڑی تھی چوکی کے باہر ایک فوجی بے ہوش پڑا تھا اس کے کاندھوں پر کیپٹن کے سٹارلز موجود تھے اس کے سر پر سفتر کھڑا تھا اس کا مطلب ہے مجاہدین نے ایک اور کافرستانی فوجی چوکی تباہ کر دی مجاہدین کی کاروائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں امران نے سفتر کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار مسکرا دیئے ظاہر ہے ہماری ساری کاروائیاں مجاہدین کی کھاتے میں ہی جائیں گی تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے ہوش میں لیا اور سفتر ہمارا یہاں زیادہ دیر تک رکنا حطرناک ہو سکتا ہے پہاڑی علاقے میں فائرنگ کے آوازیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں امران نے کہا اور سفتر نے جو کر اس کیپٹن کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چند لمحوں بعد کیپٹن ہوش میں آ گیا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اس کے چہرے پر یک لخت ہوف کے تاثرات اوبر آئے تھے تمہارا نام کیا ہے کیپٹن امران نے سر لہچے میں پوچھا سروپ کیپٹن سروپ کیپٹن نے بکھلائے ہوئے لہچے میں جواب دور اس کے ساتھ سے وٹ کھڑا ہوا تم تم وہی پاکیشیای ایجنٹ ہو کیپٹن سروپ نے اٹھتے ہی کہا اور امران نے اس کی بات سنکر بے احتیار چونک پڑا پاکیشیای ایجنٹ کیا مطلب امران نے لہچے میں حیرت کا تاثر شامل کرتے ہوئے کہا تم عام حریت پسند نہیں ہو سکتے وہ اس انداز میں فوجی چوکیوں پر حملہ نہیں کرتے اور ہمیں پاکیشیای ایجنٹوں سے حبردار رہنے کی بقاعدہ اطلاع دی گئی تھی کیپٹن سروپ نے ہونٹ بینچتے ہوئے جواب دیا کس نے اطلاع دی تھی اور کیا اطلاع دی تھی امران نے پوچھتے ہوئے کہا میجر جنرل گرو رام نے رویش پور چھاؤنی سے انہوں نے کہا تھا کہ چند پاکیشیای ایجنٹ جو فوجی یونیفارم میں بھی ہو سکتے ہیں رویش پور چھاؤنی تباہ کرنے کی غرض سے دو جیپوں پر سوار ہو کر ناغورہ بستی کے طرف آ رہے ہیں اس لئے ہم ہوشی آ رہے ہیں اور اگر جیپیں چوکی پر پہنچے تو ہم پوری طرح چھان بین کریں اگر ہمیں ذرا سا بھی شاک ہو تو ہمیں انہیں گولیوں سے اڑا دیں کیپٹن سروپ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اگر ایسی جیپیں چیک کر لیتے اور ان پاکیشیای ایجنٹوں کو مار گراتے تو پھر میجر جنرل کو کیسے اطلاع دیتے امران نے پوچھا ظاہر ہے ٹرانسپیٹر پر ہی اطلاع دیتا اور کیسے دیتا کیپٹن سروپ نے جواب دیا کیا فریکونسی ہے امران نے پوچھا پہلے تم بتاؤ کہ کیا تم واقعی پاکیشیای ایجنٹ ہو مگر تم نے تو جیپوں پر آنا تھا کیپٹن سروپ نے امران کے بعد کے جواب دینے کی وجہ الٹا سوال کر دیا اب ہوف اور حیرت کے پہلے جٹکے سے باہر آ چکا تھا اس کے اب اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر پوری طرح سنبل گیا ہے جو سوال میں نے پوچھا اس کا جواب دو امران کے لہجہ یک لخ صد پڑ گیا میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا پہلے بھی میں نے تمہیں بہت کچھ بتا دیا ہے کیپٹن سروپ نے جواب دی اور اس کے ساتھ اس نے یک لخ چھلانگ لگا کر ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں جانا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم فضاء میں ہی پلٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ کونج اٹھی دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے سے پتریلی زمین پر گرا اور پوری طرح تڑپنے لگا امران کے ریولور کی گول اس کے کولے پا لگی تھی امران نے تیری سے آگے بھار کر اور امران نے پیر ہٹا دیا بولو ورنہ امران نے لمحے کے لیے پیر ہٹا کر ایک پر پھر اس کی گلدن پر پیر رکھتے ہوئے کہا اور اس پر کیپٹن سروپ نے فوراں ہی فریکوینسی بتا دی سپیشل کورڈ اور ملٹری کورڈ دونوں بتاؤ امران نے پیر کو ذرا سا موڑتے ہوئے پوچھو اور کیپٹن نے لا شعوری انداز میں دونوں کورڈ بتا دی لیکن اب اس کی حالت انتہائی بدتر ہو چکی تھی کولے پر لگنے والی گولی اب اپنا اثر دکھا رہی تھی امران نے پیر کو ہٹا جڑکے سے موڑا اور کیپٹن سروپ کی روک کف سے انسری سے پروراز کر گئی جیپیں یہیں لیا اور ان میں سے فوجی تلاش کرو جن کی یونیفارم درست ہوں امران نے مرکر اپنے ساتھیوں سے کہا ایک بھی نہیں ہوگا سب پر گولیوں کی نشانات ہیں پانس کرے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اور چلو دیکھو شاید چوکی کے اندر ان کے لباس ہو گئی رہا ہوں امران نے کہا اور تیز اس قدم اٹھاتے ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کمرے میں داہل ہو گیا وہاں واقعی ایک سائٹ پر چار بڑے بڑے ٹرنگ موجود تھے اور ساتھ ہی بستر بچے ہوئے تھے ایک طرف ایک میرز اور اس کے پیچھے گرسی تھی میرز پر ایک فوجی لانگ رین ٹرانس میٹر بھی موجود تھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سفتر نے پوچھا ہم لاشوں کی صورت میں چھاؤنے کے اندر جائیں گے کیونکہ اب ناغورہ جانو تو فضول ہے انہیں ہمارے پورے پروگرام کا علم ہو چکا ہے یعقوب نے یقیناً عبد الرحمن کو ناغورہ کے متعلق بتا دیا ہوگا اور میرا حدشہ درست ثابت ہوا عبد الرحمن نے زبان کھول دی ہے امران نے کہا اور سفتر نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن امران صاحب لاشوں کو کیوں ساتھ لے جائیں گے سفتر نے کہا ہماری لاشیں کے لیے بہت بڑا عزاز ہیں سفتر وہ یقیناً ہماری لاشیں وزیراعظم یہ صدر کے سامنے پیش کرنے کے لیے بے چین ہوں گے امران نے کہا نہیں امران صاحب ہو سکتا ہے وہ لاشیں چھاؤنے لے جانے کی بجائے یہاں سے ہی کافرستان دیوانہ کرتے ہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ چھاؤنے میں سے جو افراد یہاں آئیں ہم ان کے میک اپ میں واپس چھاؤنے پہنچ جائیں سفتر نے کہا اور امران چونک پڑا ایک کمال ہے کیا بات ہے ان پہاڑی لاکھوں میں شاید اکلمندی کے ایسی لہریں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں صرف تمہارا ذہن ہی قبول کر رہا ہے امران نے تحسین آمیز لہچے میں کہا اور سفتر بے اتیار ہانس پڑا امران نے لانگ رینج ٹرانس میٹر پر کیپٹن سروف کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کے پھر بٹن دبا کر کال دینی شروع کر دی ہیلو کیپٹن سروف کالنگ فرام چیک پوز تھرٹین ٹری اوور امران کیپٹن سروف کے لہچے میں بول رہا تھا یس کرنل بیلی اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں پر ٹرانس میٹر سے ایک باری سے آواز سنائی تھی سر میں نے دو جیپوں پر سوار سوپور کی طرف سانے آنے والے آٹھ افرانس کو حلاق کر دیا ہے یہ ہمارے مدتوبہ پاکی شیائی ایجنٹ اوور امران نے کہا او او کیا کہہ رہے ہو کیا واقعی اوور اس پاس دوسری طرف سے چیہتے ہوئے لہجے میں کہا گیا یس سر ایک آدمی زندہ ہے اس سے میں نے پوچھ کچھ کر لی ہے وہ ابھی تک زندہ ہے ان کے پاس انتہائی جدید ترین اسلحہ سے برے ہوئے دو بیگ بھی ملے ہیں اوور امران نے جواب دیا ویٹ کرو میں جنرل میجر سے بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ تم سے ہوت بات کریں اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر پر ہاموشی تاری ہو گئی ہیلو ہیلو میجر جنرل گروہ نام سپیکنگ اوور چند لمحبت ایک کرخ سے آواز سنائی دی یس سر میں کیپٹن سروب بول رہا ہوں چیک پوسٹ نمبر تھرٹین تیسے جناب اوور امران نے لہجے کو اندہائی موت بانہ بناتے ہوئے کہا سپیشل کورڈ دوہراؤ اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے جواب میں کیپٹن سروب کا بتایا ہوا سپیشل کورڈ دوہراؤ دیا اپنا ملٹری کورڈ دوہراؤ دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے جواب میں کیپٹن سروب کا ملٹری کورڈ بھی بتا دیا ہم ٹھیک ہے پوری تفصیل بتاؤ کہ تم نے کس طرح انہیں ہلاک کیا ہے اوور اس بعد دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں پوچھا گیا اور امران نے جواب میں قابل قبول کہانی بنا کر سنا دی وہ زہمی ابھی بھی زندہ ہے اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا یہ سر ابھی زندہ ہے لیکن اس کی حالت حراب ہے اوور امران نے جواب دیا میری اس سے بات کرا اور دوسری طرف سے جو کہا گیا یہ سر میں سے ہوش میں لیاتا ہوں اوور امران نے کہا اور پھر تین چار منہ حاموش رہنے کے بعد کہا مام مام میں کیا بات کروں مام مام امران نے دہائی دھوپتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر ایک لمحے کے لئے حاموش ہو کر اس نے کیپٹن سروب کے لہجے میں بات کی جناب وہ دوبارہ بھی ہوش ہو گیا ہے وہ مرنے کے قریب ہیں اوور امران نے کہا ہم کیا نام ہے اس کا اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا اس نے اپنا نام امران بتایا تھا جناب اوور امران نے کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں اوور اینڈ اول دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ حتم ہو گیا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا ان ٹرنکوں میں یونی فارمز موجود ہوں گے وہ پہن لو اور باہر لاشوں کا اپنے لباس پہنا کر الٹان دوئی یقینا ہیلیکوپٹر پر آئیں گے اس لیلاشوں کی نمائش ضرور دی ہے انہیں اوپر سے گولیوں کے نشانات نظر نہ آئیں گے امران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے دیکھا مینن میری فوجیوں نے کس طرح پہلی ہی چیک پورس پر ان پاکشیا ایجنٹوں کو ہلا کر دیا ہے جنہیں تم اس قدر حطرناک کہہ رہے تھے اور جنہوں نے تمہارے بکول بلیک ہاؤنز کے چاروں سیکشن چیز کو ہلا کر دیا ہے ٹرانس میٹر آف کرتے ہی میجر جنرل گروہ نام نے بڑے تندیہ رہچے میں ساتھ بیٹھے ہوئے مینن سے محاطب ہو کر کہا اور مینن کا چہرہ آگ کی طرح تب اٹھا مجھے اب بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ فراد ہے یہ لوگ اتنی آسانی سے کبھی بھی نہیں مارے جا سکتے مینن نے ہوت چپاتے ہوئے کہا تمہاری اس بات کی پیشی نظر میں نے سپیشل کورڈ اور ملٹری کورڈ بھی پوچھا تھا اور دونوں کورڈ اس نے درست بتایا ہے اور کرنل بیلی نے جو کہ کیپٹن سروپ کا انچار ہے تمہارے سامنے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بولنے والا کیپٹن سروپ ہی ہے وہ اس کی آواز کو اچھی طرح پہچانتا ہے باہرحال اس کے باوجود اس کارنامے کا کریڈٹ تم ہی لوگے آہر تم میری چھوٹے بائی ہو میجر جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ بہرحال اب کیا پروگرام ہے کیوں تم واقعی وہاں جاؤ گے میلن نے کہا نہیں چاند ایجنڈوں کی حلاقت اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ کافرستانی فوج کے میجر جنرل ان کے لیے جائے میں کرنل بیلی کو بیشتا ہوں کہ وہن کی لاشیں لے آئے گا میجر جنرل گرونام نے بڑے متقبرانہ لہجے میں کہا پھر میری ایک بات مان لو کہ ان لاشوں کو براہ راست شاونی کے اندر نہ منگوا انہیں چاندی سے باہر کہیں رکھو پہلے ان کے بقاعدہ تصدیق ہو جائے کہ یہی وہ پاکی شایئے جنرل اور وہ واقعی مردہ ہیں تو پھر انہیں چاندی میں لے آیا جائے میلن نے جواب دیا سوری ایسا میرے لئے ممکن نہیں ہے ورنہ پوری چاندی میں یہ بات پھیل جائے گی کہ میجر جنرل اس قدر بلزل ہے کہ لاشوں سے بھی ہوف کھاتا ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کرنل بیلی کے ساتھ جاؤ ان لاشوں کو لے کر جہاں تمہارا جی چاہے اور تصدیق کرتے رہو میجر جنرل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہاں ٹھیک ہے میلن نے جواب دیا اور وہ بھی اب کرسی سے اٹھ چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد چھاونی سے دو بڑے فوجی ہیلیکاپٹر فضا میں اڑے اور تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگے جدھر پہلی چیک پوست تھی آگے والے ہیلیکاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ میلن اور کرنر بیلی موجود تھے جبکہ اکبی ہیلیکاپٹر میں پائلٹ کے ساتھ پانچ مسلح فوجی بھی تھے میلن نے دو ہیلیکاپٹروں کا بندبس اس لیے کیا تھا کہ ہیلیکاپٹر کرنر بیلی اور مسلح فوجیوں کے لے کر واپس چھاونی چلا جائے گا جبکہ دوسرے ہیلیکاپٹر پر وہ ان پاکیشی آئی ایجنڈوں کی لاشیں لانت کا دگام سیکشن ہیڈکوارٹر میں لے جائے گا پھر وہاں کسی پیزری ایس ان کی تصدیق کرانے کے بعد اس ہیلیکاپٹر پہت ہی ان لاشوں کو لے کر کافرستان دوانہ ہو جائے گا تاکہ صدر کے سامنے ان لاشوں کو پیش کیا جا سکے کرنر بیلی تم نے میرے بات اچھی طرح سمجھ لی ہے میلن نے ہیلیکاپٹر کے فضاء میں بلاند ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے کرنر بیلی سے محاطب ہو کر کہا یہ سر آپ فکر نہ کریں ہم پہلے ہی اس بات کی تصدیق کریں گے ہمارے ساتھ کوئی فروڈ تو نہیں ہو رہا اس کے بعد وہاں اتریں گے لیکن کس طرح تصدیق کرو گے کیا پلاننگ ہے تمہارے ذہن میں میلن نے کہا جناب چیک پوس پر پہلے دوسرا ہیلیکاپٹر اترے گا ان میں کیپٹن سروپ کا دوسرا کیپٹن وکرم موجود ہے اس کے ساتھ چار مسلح آدمی ہیں وہ جا کر کیپٹن سروپ سے بات کرے گا لاشوں کو چیک کرے گا پھر وہ ٹرانس میٹر پر ہم سے رابطہ کر کے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے کہ بتائے گے ہیں تو پھر ہم اپنا ہیلیکاپٹر نیچے اتاریں گے کرنل بیلی نے جواب دیا اور میلن نے اتمنان بر انداز میں سر ہلا دے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے مر کر کرنل بیلی کو بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ آنے والی ہے ایسی جگہ ہیلیکاپٹر فضاء میں مولک کر دینا کہ ہمیں چیک پوسٹ سے ہونے والی کاروائی بھی نظر آتی رہے اور نیچے سے مشین گن فائرنگ کی رینج بھی ہیلیکاپٹر سے باہر رہے کرنل بیلی نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا اور پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا کرنل بیلی نے ہاتھ میں موجود محسوس ٹرانس میٹر کا بٹن دبا کر کال دینی شروع کر ہیلو ہیلو کرنل بیلی کارلنگ کیپٹن وکرم اور کرنل بیلی نے تیز زہچے میں کہا یس سر کپٹن وکرم اٹیننگ یو ٹرانس میٹر سے ایک آواز سنائی تھی کپٹن وکرم ہمارا ہیلیکاپٹر فضاء میں مولک رہے گا تم اپنا ہیلیکاپٹر چیک کے پوسٹ کے قریب کسی مناسب جگہ پر لینڈ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت چیک پوسٹ پر جاؤ گے لیکن تم نے اندہائی چوکنہ رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں دشمن ایجینٹ فوجی یونیفارز میں ہو یا ویسے ہی چھپے ہوئے ہوں اگر ایسی صورتحال ہو تو فائر کھول دینا اور انہیں ہلاک کر دینا اور اگر حالات نارمن ہو تو تم نے اپنے دوست کیپٹن سروپ سے ملنا ہے سب سے پہلے تم اس بات کو چیک کرو گے کہ کیا وہ اصل کیپٹن سروپ ہے یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایجینٹ نے کیپٹن سروپ کا میک اپ کیا ہو سمجھ گئے ہو اوور کرنل بیلی نے کہا یس سر مگر ہم میک اپ کیسے چیک کریں گے اگر آپ پہلے ہی صورتحال بتا دے تو تو ہم میک اپ واشر ساتھ لے آتے اوور دوسری طرف سے کیپٹن وکرم نے موت بانا لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا یوں نانسنس اس کی کیا ضرورت ہے تم اس کے بچپن کی دوستوں اس سے ایسے سوالات کرو جن کا کیپٹن سروپ کے علاوہ کوئی جواب ہی نہ دے سکتا ہو اس طرح تم اسے چیک کر لوگے اوور کرنل بیلی نے گسیلے لہچے میں کہا او یس سر اوور اور بلکل سر اب میں سمجھ کیا ہوں سر اوور دوسری طرف سے کیپٹن وکرم نے شرمندہ سے لہچے میں کہا اور کرنل بیلی نے اوور اینڈ اول کہہ کر ٹرنس میٹر آف کر دیا تمہارا یہ کیپٹن ذہنی طور پر احمق آدمی لگتا ہے مینن نے مو بناتے ہوئے کہا یہ کیپٹن ٹائپ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں ذہن تو استعمال ہی نہیں کرتے کرنل بیلی نے جواب دے اور مینن مسکرا دیا تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے رفتار ہلکے کا دی اور پھر اس نے ہیلیکاپٹر کے ایک محسوس بلندی پر مولک کر دیا مینن اچھے کر پائلٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آگے اور کھرکے کے ساتھ لگت کی ہوئی دوربین اتار کر اس نے آنکھوں سے لگائی اور نیچے چوکی کو دیکھنے لگا جہاں بھی کنر بیلی ساتھ والاک بھی دروازہ کھول کر ویسے ہی سر باہر نکال کر دیکھنے لگا دوسرا ہیلیکاپٹر اب نیچے اترنے کے لیے محسوس جگہ کی تلاش کے لیے راؤنڈ لگا رہا تھا اسی لمحے چوکی میں سے چھے فوجی سپاہی اور ایک کیپٹن نکل کر باہر آ گئے مینن نے دیکھا کہ فوجی جیپ کے ساتھ دو اور جیپے بھی موجود ہوں چوکی کے باہر ایک طرف آٹھ لاشیں بھی موجود تھیں جن کے ڈرس سیول تھے وہ سب سار اٹھائے ہیلیکاپٹروں کی طرف دیکھ رہے تھے پھر کچھ دور دوسرا ہیلیکاپٹر اتر گیا کیپٹن تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا یہ لگتا تو کیپٹن سروپ بھی ہے کرنل بیلی نے کہا ہاں حالات تو درست ہی نظر آ رہے ہیں لاشیں بھی موجود ہوں اور جیپیں بھی مینن نے ہون بیشتے ہوئے جواب در پر اسے دور سے ہیلیکاپٹر کے پاس کھڑے ہوئے سارے فوجی نظر آنے لگے ان میں سے کیپٹن وکرم اور اس کے ساتھی مسلحہ بھی تھے چوکی سے جانے والا کیپٹن سروپ بھی ان کے پاس کھڑا تھا اور وہ شاید آپس میں باتیں کھا رہے تھے پھر وہ سب مر کر چوکی کی طرف آنے لگے دونوں کیپٹن آگے اور چاروں سلحہ فوجی اس کے اقب میں تھے سار اگر آپ یہ دور بین مجھے دیتے ہیں تو میں یہاں سے بھی کیپٹن سروپ کچھ ناست کار سکتا ہوں کرنل بیلی نے کہا اوہ ہاں یہ لے لو یہ تم اسے پہچانتے ہو اس لئے چی طرح چیک کال لوگے مینن نے آنکھوں سے دور بین ہٹھائی اور پیچھے بیٹھے ہوئے کرنل بیلی کی طرف بڑھا دی کرنل بیلی نے دور بین آنکھوں سے لگائی اور غور سے چوکی کی طرف آتے ہوئے کیپٹن سروپ کو دیکھنے لگا سار یہ کیپٹن سروپ ہی ہے کرنل بیلی نے مطمئن لہچے میں کہا اور مینن نے اتمنان بڑا ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب ہے آہرکار یہ کانامہ کیپٹن سروپ نے سار انجام دے ہی دیا یہ لوگ یقیناً غفلت کی وجہ سے مارے گئے ہوں گے انہیں احساس تک نہ ہوگا کہ اس طرح ان پر فائر کھل سکتا ہے مینن نے کہا اور پھر نیچے دیکھنے لگا دونوں کیپٹن جوکی کے اندر چلے گئے جبکہ کیپٹن وکرن کے ساتھ چاروں فوجی بین کے پیچھے چوکی کے اندر چاہ کر نظروں سے غائب ہو گئے باہر کھڑے فوجیوں میں سے بھی چار فوجیوں کے کب میں اندر چلے گئے اب باہر دو فوجی کھڑے نظر آ رہے تھے اور پھر تقریباً چھ سات منٹ بعد کنر بیلی کی گوز میں موجود ٹرانس میٹر جاگ اٹھا ہیلو ہیلو کیپٹن وکرن کالنگ اوور کیپٹن وکرن کی آواز سنائی دی یس کنر بول رہا ہوں اوور کیپٹن وکرن کی آواز سنائی دی جواب جو میں ننچون کر اسے دیکھنے لگا سر میں نے اچھی طرح جیک کر لیا ہے سب اوکے ہے اوور کیپٹن وکرن کی اتمنان بری آواز سنائی دی میرا نام بتاؤ اوور کنر بیلی نے کہا کنر بیلی جناب اوور کیپٹن وکرن نے حیرت برے لہچے میں کہا اوکے ہم آ رہے ہیں اوور اینڈ آل کنر بیلی نے مطمئن سے لہچے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اب مجھے یقین آگے کہ کافرستانی کیپٹن اگر بے وکوف ہوتے ہیں تو کافرستانی کنر انتہائی اکل مند ہوتے ہیں نے واقعی اپنا نام پہلے نہ بتا کر اور پھر کپٹن وکرم سے پوچھ کر واقعی بے حد اکل مندی کا مظاہرہ کیا ہے میلن نے انتہائی تحسین آمیز لہچے میں کہا شکریہ سار کنر بیلی نے کہا اور پھر اس نے پیارٹ کو ہیلیکاپٹر نیچے اتارنے کا حکم دے دیا میلن کی چہرے پر اب مکمل اتمنان اور کامیابی کے تاثرات نمائیا تھے امران نے نہ صرف یونیفارم پہن لی تھی بلکہ اس نے اپنے چہدے پر بقاعدہ کیپٹن سروپ کا میک اپ بھی کر لیا تھا اس طرح اس کے سارے ساتھیوں نے بھی یونیفارم پہن لی تھی کیونکہ ٹرنکوں میں سے انہیں یونیفارم سو مل گئی تھی اور چونکہ فوجی عام طور پر محسوس جسموں کی ہوتے ہیں اس لئے کسی نہ کسی طرح سابنے یونیفارم پہن ہی لی فوجی بوڑ پہننے کے بعد امران نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر بھی وہاں موجود فوجیوں کے میک اپ کر دے اور پھر اس کی ہدایت پر لاشوں کے یونیفارم زتا کر انہیں امران اور اس کے ساتھیوں کا ڈریس پہنا دیئے گے اور ان لاشوں پر بھی امران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کر دے یہ میک اپ امران نے سندادے کی بنیان پر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے سوپور سے جیپوں پر بیٹھتے اور وہاں سے چلتے ہو وہاں کسی آدمی نے انہیں دیکھا ہو اور اس سے بلیک ہاؤن نے ان کے حلیہ بھی معلوم کر لیا ہوں پھر لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف راکھ دیا گیا اور سفتر کی تجویز پر امران نے ان لاشوں پر بھی فائرنگ کرا دی تھی جب ان کے جسم پر امران اور اس کے ساتھیوں کے لباس تھے ہار فوجی کی جیپ سے ان کے محسوس ملٹری شناختی کارڈ بھی مل گئی تھی اس لئے انہیں اپنے نام بھی یاد کر لیتے لیکن اس کے باوجود امران نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ وہ بغیر اشیاء ضرورت کے بات نہ کریں کیونکہ ان میں سے کسی کے آواز اور لہجے کا انہیں علم نہ تھا صدیقی باہر دور ایک پہاڑی پر موجود تھا تاکہ ہیلیکوپٹر آئے تو اسے دور سے چک کر کے انہیں چلا دے سکے جبکہ امران اور اس کے ساتھی چوکی کے اندر ہی تھے اپنی دونوں جیپیں امران نے منگوا لی تھی کیونکہ ان میں ان کا محسوس اسلحہ بھی تھا اور میک اپ باکس بھی دونوں جیپیں چوکی سے باہر فوجی جیپ کے ساتھ موجود تھیں امران صاحب دور سے دو ہیلیکوپٹر آتے دکھائی دے رہے ہیں ان کا روح ادھر ہی ہے اچانک صدیقی نے چوکی میں داہل ہوتے ہوئے کہا اور امران چونکر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ چوکی میں ایک ہی کرسی تو امران اس کرسی پر بیٹھا میز پر نقشہ پھیلائے رمیش پوچھاؤنی کا محلف کو چیک کرنے میں مصروح تھا باقی ساتھ ہی کھڑے تھے امران نے اٹھ کر جلدی سے نقشہ دیکھ گیا اور پھر اس نے سب کو باہر آنے کے شہرہ گیا اور تیزی سے باہر کی طرف چل پڑا آرے ایک ہیلیکوپٹر تو فضاء میں ہی مولک ہو گیا ہے ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی تک ہماری طرف سے مشکوک ہیں امران نے انچی آواز میں کہا ہاں بالکل مولک ہیلیکوپٹر سے ہمیشہ آئیت حاصل طور پر دربین سے چیک کیا جا رہا ہے سب سے نہیں کہا امران صاحب یہ دوربین والا سیول ڈریس میں ہے جبکہ اکپی سیٹ پر بیٹھا ہوا کرنل ہے اور یونی فارم میں ہے صدیقی نے کہا یہ سیول ڈریس والا ہی کینن مینن ہوگا بلیک ہاؤنس کا چیف امران نے کہا اور اسی لمحے دوسرا ہیلیکوپٹر کچھ دور ایک چٹان پر اتر گیا تم لوگ یہیں ٹھہ رہو میں جاتا ہوں امران نے اپنی ساتھیوں سے کہا اور پھر تیری سے ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھنے لگا لیکن اس نے اپنی جال کو فوجی ہی رکھا تھا ہیلیکوپٹر میں سے ایک کیپٹن اور چار فوجی سپاہی اتر رہے تھے جن کے کاندوں سے مشین گنے لٹکی ہوئی تھی ہیلو کیپٹن سروپ اس کیپٹن نے دھائی بیتکلفانہ لہجے میں کہا اس کا انداز ایتا تھا جیسے وہ کیپٹن سروپ کا بیتکلف دوست ہو اور تم کیپٹن وکرم تم آئے ہو مگر امران نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے جی بیتکلفانہ لہجے میں کہا اور امران نے واضح طور پر دیکھا کہ اس کے نام لیتے ہی کیپٹن کی چہرے پر یقلحت اتمنان کی تاثرات اوبر آئے تھے اس کا مطلب ہے تم پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اگر میرا نام اس طرح نہ بتا سکتے تو یقین رکھو ایک لمحے میں تم وہیں دیر کر دیتا کیپٹن وکرم نے ہنستے ہوئے کہا امتحان کیسے امتحان امران نے جان بوجھ کر حیرت بلے لہجے میں کہا حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ امتحان سے کیپٹن وکرم کا کیا مطلب تھا اور وہ دل ہی دل میں کیپٹن وکرم کی ہماکت پر ہنس پی رہا تھا کہ اس کے سینے پر اس کے نام وکرم کی پٹی موجود اور کاندب اور موجود سٹارز اس کا عہدہ بھی بتا رہے تھے اس لئے امران نے کیپٹن وکرم کہہ دیا تھا لیکن وہ احمق وکرم اس بات پر مطمئن ہو گیا تم کرنل بیلی کی نظروں میں مشکوک ہو اور اس نے مجھے حاصل پر ہدایت کی ہے کہ میں تمہارا صرف امتحان لوں تم سے ایسے سوالات پوچھوں جن کا جو آپ صرف کیپٹن سروپ ہی دے سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تو میرے بچپن کے دوست ہو وکرم نے سنداز میں ہنستے ہوئے کہا جیسے کرنل بیلی کا موسیقہ اڑا رہا ہو اوہ اچھا یہ بات ہے تو بھئی پھل لو امتحان کرو سوال لیکن ایک بات بتا دوں تم اپنے ماتہتوں کے سامنے کوئی ایسا سوال نہ پوچھنے جس کی جواب کے بعد تم ان سے چہرہ چھپاتے پھرو امران نے انتہائی بیتو کل لفانہ لہچے میں کہا تو کیپٹن وکرم بے استیار کہہ کہا مار کر ہنس پڑا اب میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں بس ہو گئے اتمنان آو چوکی میں چلتے ہیں وہ لاشی مجھے دکھا دو وگر نہ اگر یہی سے کرنل بیلی کو کال کر دے تو وہ مجھ پر چرہائی کر دے گا کہ میں نے پوری چیکنن نہیں کی کیپٹن وکرم نے ہنستے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سار ہلا دی اور پھر وہ سب مر کر چوکی کی طرف دیکھنے لگے ویسے تم نے کارنامہ سار انجام کیسے دے دیا تم تو سارے گروپ میں سب سے بزدل آدمی تھے کیپٹن وکرم نے ہنستے ہوئے کہا بزدل ہی کارنامہ سار انجام دیا کرتے ہیں وکرم تمہاری طرح احمق کارنامہ سار انجام نہیں دے سکتے امران نے جواب دی اور وکرم بہتیار کہہ کہا مار کر ہنست پڑا بس پس ایک کارنامہ سار انجام دے دیا پھیلتے ہی جا رہے ہو وکرم نے کہا اور امران بھی ہنست پڑا چوکی قریب امران کے ساتھی موجود تھے امران نے چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس انداز میں آنکھیں چپکا کر سفتر اور اس کے ساتھیوں کو آئی کورڈ میں خاص پیغام دے دی اور پھر جیسے ہی امران کیپٹن وکرم میں اس کے سرار مسلح افراد کے ساتھ اندر داہل ہوا سفتر زنویر کیپٹن شکیلو نمارن ان کے پیچھے اندر آگئے دو لاشیں تو باہر پڑی ہیں وہ تو تم نے دیکھی ہی نہیں چلو سب کو ہی لاشیں مرہ دیتے ہیں امران نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ لیا کے لخت گھوما اور کیپٹن وکرم بوری طرح چیختہ ہو اچھل کر ایک طرف جا کر گرہ اس ہی لمحے سفتر اور اس کے ساتھ تھی جو وکرم کے ساتھ آنے والے چاروں سپاہیوں کے پیچھے کھڑے تھے چانک ان پر ٹوٹ پڑے انہیں مارنا نہیں صرف بے ہوش کرنا امران نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے وکرم کی کنپٹی پر لات مارتے ہوئے چیخ کر کہا اور پھر چند لمحوں بعد وہ پانچوں فرش پھر بے ہوش پڑے تھے کیپٹن وکرم تو کنپٹی پر ضرب کھا کر بے ہوش ہوا تھا جبکہ باقی چاروں فوجی سپاہیوں کی گزنیں ٹیڑی نظر آ رہی تھی سفتر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اکب سے چھاپ کر محسوس انداز میں ان کی گزنیں ٹیڑی کر کے انہیں بے ہوش کر دیا تھا اچھی طرح چیک کر لو انہیں فوری طور پر ہوش میں نہیں آنا چاہیے امران نے کہا انہیں بان نہ دے یہاں رسیوں کے بندل تو موجود ہیں سفتر نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دے اور وہ سب تیزی سے رسیوں اٹھا کر ان بے ہوش افراند کی ہاتھوں کو اکب میں کر کے باندے میں مصروف ہو گئے جبکہ امران دروازے میں آ گیا وہ ہیلیکاپٹر فضاء میں ہے یہ اتر گیا ہے امران نے اندر سے ہی انچے آواز میں باہر موجود صدیقی سے پوچھا فضاء میں موجود ہیں باہر سے صدیقی کی آواز سنائی دی اور امران سار ہلاتا وہ مڑ گیا پھر اس نے جوکر کیپٹن وکرم کی تلاشی لینی شروع کر دیا اور اس کی جیب سے فکس فریکوینسی ٹرانس میٹر کے ساتھ ساتھ اس کے کاغذات پر اس نے نکال لیا اور پھر اس نے ان کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تمام کاغذات کو میز پر رکھ دیا واہر ہیلیکاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ دو آدمی ہیں پائلٹ یقینا ہیلیکاپٹر کے اندر ہی رہے گا اور پہلے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ بھی اس کے اندر موجود ہیں اس لیے میں صرف باہر جاؤں گا ان دونوں کو ساتھ لے کر آوں گا ہم نے ان کے اندر آتے ہیں انہیں بے ہوش کر دینا ہے پھر سفدر باہر نکل کر پہلے ہیلیکاپٹر کی طرف جائے گا نوانی دوسرے کی طرف ان پائلٹوں کو بھی ہم نے بے ہوش کرنا ہے لیکن اس طرح کہ انہیں کسی طرح بھی شاک نہ بڑھ سکے عمران نے اپنے ساتھوں کو ہدایہ دیتے ہوئے کہا بے ہوشی کی چکر میں کیوں پا رہے ہو مار ڈالو انہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا میرا پروگرام ہے کہ ان کے میک اپ میں شاونی پہنچا جائے اس لیے ان سے گفتگو ضروری ہے عمران نے سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کی کیا ضرورت ہے عمران صاحب اگر واقعی وہ سادہ لباس والے مینن ہے تو اسے گولی مار کا بلیک ہاؤنز والے مشن مکمل ہو جاتا ہے چاروں سیکشن ہیٹس پہلے ہی ہتم ہو چکے ہیں اس بار نوانی نے کہا نہیں اس چاروں نے کا حاتمہ ضروری ہے وہاں عذیت آنا ہے اس میں مظلوم مشکواری قید ہیں انہیں بھی چھڑوانا ہوگا اور چاروں نے کی تباہی سے مجاہدیان کا مرال بے حد بلاند ہو جائے گا تنویر نے سس لہچے میں کہا آپ کوئی نہ بولے میں بات کر رہا ہوں کہیں زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ مشکوک ہو کر واپس نہ چلے جائے عمران نے کہا اور فکس فریکوینسی ٹرانس میٹر جو اس نے کیپٹن وکرم کی جیب سے نکالا تھا میرے سے اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور اس کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو کیپٹن وکرم کالنگ اور عمران کے حلق سے کیپٹن وکرم جیسی آواز نکلی یس کرنل بول رہا ہوں اور دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور عمران بے احتیار مسکرا دیا سر میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے سب اوکے ہے اور عمران نے کہا میرا نام بتاؤ اوور دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا کرنل بیلی جناب اوور عمران نے لہجے میں حیرت کا تاثر شامل کرتے ہوئے کہا جب کہ دل ہی دل میں وہ ہانس رہا تھا کیوں کہ پہلے کیپٹن سروپ کے لہجے میں جب اس نے چھونی ٹرانس میٹر پر بات کی تھی تو کال اس کرنل بیلی نے یہ ٹینڈ کی تھی اور اس نے اپنا نام لیا تھا اس کے علاوے اس احمق کیپٹن وکرم نے بھی اس کا نام لیا تھا ویسے وہ نام نہ بھی لیتا سنائے دی اور عمران ٹرانس میٹر بان کر کے بے احتیار ہانس پڑا کافرستانی فوج میں بھی ایک سے احمق بڑے پڑے ہیں پہلے وکرم اپنے سینے پر موجود اپنے نام کی پٹی کے باوجود میری طرف سے اپنا نام سن کر مطمئن ہو گیا تھا حالانکہ وہ میرے سینے پر بھی لیام کی پٹی لگی دیکھ رہا تو اب یہ کنر بیلی صرف اپنا نام سن کر ہی مطمئن ہو گیا حالانکہ میں نے اس حدشے کے تحت دوکرم کے کاغذات چیک کیے تھے کہ شاید وہ کوئی کوڑ وغیرہ پوچھ لے عمران نے ہنستے ہوئے کہا اب سب تمہاری طرح کل مند تو نہیں ہو سکتے تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو تم مجھے کل مندی کا سیٹیف کیٹ جاری کر مجھے فیل سے آؤٹ کرنا چاہتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا فیل سے آؤٹ کیا مطلب تنویر نے حیران ہو کر پوچھا عمران نے دروازے کے طرف مرتے ہوئے کہا اور تنویر بے احتیار شرمندگی سے انداز میں ہنس کرے گئے جبکہ باقی ساتھی بے احتیار انچی آواز میں ہنس پڑے کیونکہ عمران نے بڑے حبصورت انداز میں تنویر کو احمق کا حطاب دے دیا تھا عمران جو کیسے باہر نکلا تو اس نے دوسرے ہیلیکاپٹر کے پہلے ہیلیکاپٹر کے قریب ہی اترتے ہوئے دیکھا اوہ تو یہ اس کے قریب اتر رہا ہے عمران نے چونکر کہا اور پھر اس کا حفدر اور تنویر کو بھی آواز دے کر بلائے اور اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اس نے صدیقی کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہہ دیا جبکہ یعقوب مر کر چوکی کی طرف بڑھ گئے اور وہ سب تیزی سے دورتے ہوئے ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھنے لگے اچھا ہوا دونوں ہیلیکاپٹر اکٹھے ہی لینڈ ہوئے ہیں ہم نے اب فوری ایکشن لینا ہے کرنل بیلی سیول ڈریس والے کو دونوں پائلٹوں کو فوری طور پر بے ہوش کرنا ہے عمران نے کہا اور اس کی پیچھے آنے والے ساتھیوں نے جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلا دیے ہیلیکاپٹر سے دو آدمی نیچے اتر کر کھڑے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک یونی فارم میں دوسرا سیول ڈریس میں تھا جبکہ پائلٹ ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیپٹن وکرم کیوں نہیں آیا عمران کے قریب پہنچتے ہی کرنل بیلی نے تیز لہتے میں کہا وہ بڑا چوکنہ اور مختاط نظر آ رہا تھا اس کا ہاتھ بیلٹ سے لٹکے ہوئے ہولسٹر میں سے نظر آنے والے بھالری والور کے دستے پر جمع ہوا تھا سر وہ میرے ساتھیوں کا امتحان لے رہا ہے عمران نے قریب جا کر اندھائی مودبانہ لہتے میں کہا اوہ اچھا یہ بات ہے ان دولوں نے مطمئن انداز میں کہا آئیے سر عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی تیزی سے ایک طرف ہٹ کے اوہ تم نے مجھے سلیوٹ نہیں کیا آگے بڑھتے ہوئے اچانک کنر بیلی نے رکھ کر کہا میں کافرستانیوں کو سلیوٹ کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے تمہیں سر کہہ دیا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کیا کیا کہہ رہے ہو کنر بیلی نے بے احتیار ہوتے ہوئے کہا ہی تھا عمران اور تنویر بکھے کعبوں کے طرح ان پر ٹوٹ پڑے ہوئے چاند لمحوں بعد وہ دونوں گذنے ٹیڑی کیے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے پائلٹس کو بھی صفتر اور ستیکی نے بے ہوش کر دیا تھا کیونکہ جب عمران اور تنویر نے کنر بیلی اور دوسرے آدمی پر حملہ کیا تھا اس وقت وہ دونوں ہیلیکوپٹروں میں چھلانگیں لگا کر چٹ چکے تھا اور ظاہر ہے پائلٹس کو تو اپنے فوجیوں کی طرف سے اس طرح اچانک حملی کی توقع ہی نہ ہو سکتی تھی اس لئے وہ بھی پلک چھپکنے میں گذنے ٹیڑی کٹا کر سیٹوں پر ہی بے ہوش ہو چکے تھے میجر جنرل گرونام اپنے دفتر میں موجود تھا کہ میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھے اور میجر جنرل گرونام نے جونکر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا یس اس کا رہجہ بے ہاتھ کراخت تھا سر کرنل آتما رام بول رہا ہوں سیکیورٹی آفیسر دوسری طرف سے ایک مودبانہ سے آواز سنائی دی یس کیا بات ہے گرونام نے جونکر پوچھا سر جناب مینن اور کرنل بیلی ہیلیکاپٹروں میں واپس آئے ہیں ہیلیکاپٹر شامنے کے گیٹ کے باہر محسوس جگہوں پر لینڈ کر دئیے گئے ہیں کیونکہ آپ کا حکم دا کہ بغیر آپ کی جازت کہ وہ باہر سے اندر نہ آئے چاہے کوئی بھی ہو سیکیورٹی آفیسر نے کہا تھا اوہ احمق آدمی میرا مطلب کسی اجنبی سے تھا کرنل بیلی اور جناب مینن سے تو نہ تھا لیکن جناب مینن واپس کیوں آگئے ہیں کیا ان کے حمراہ لاشیں بھی ہیں گرونام نے کہا یس سر سات لاشیں بھی ہیلیکاپٹر میں موجود ہیں سیکیورٹی آفیسر نے جواب دیا میری وائلیس فون پر جناب مینن سے بات کراؤ گرونام نے سپارٹ لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھرچان لمحہ بعد اسے مینن کی آواز سنائی دی ہیلو مینن بول رہا ہوں یہ کیا تماشا ہے ہمیں کیوں بہت زبرستی اتار لیا گیا ہے مینن کے لہچے میں غصہ تھا اوہ یہ بات نہیں مینن جو تم سمجھ رہے ہو دراصل اس احمق سیکیورٹی آفیسر نے میری پہلے آرڈر کو تم پھر بھی اپلائے کر دیا ہے میں نے اسے جھاڑ دیا ہے لیکن تم نے تو ہود مجھے مشورہ دیا تھا کہ لاشوں کو گروہ نام نے کہا اس وقت میرے ذہن میں شک موجود تھا لیکن اب مکمل طور پر تصدیق ہو چکی ہے کہ مننے والے واقعی پاکی شیائی ایجنٹ اور میں اپنے پہلے حیال پر شرمندہ ہوں تمہارے کیپٹن سروپ نے واقعی کارنامہ ساری انجام دیا ہے دوسری طرف سے مینن نے جواب دیا اور گروہ نام کا سینہ بے اختیار چوڑا ہو گیا مجھے تو پہلے ہی یقین تھا شکر ہے کہ تمہارا شک بھی دور ہو گیا لیکن تم نے تو جاتے ہوئے مجھے کہاں تھا کہ تصدیق ہوتے ہی تم ان لاشوں کو ہیلیکوپٹر میں ڈال کر کافرستان لے جاؤ گا یہ گروہ نام نے کہا وہ ان کا لیڈر عمران ہمارے پہنچنے تک زندہ تھا میں نے محسوس انداز میں جب اس سے پوچھ کچھ کی تو اس نے ایک خوفناک انکشاف کیا کہ چھاؤنے کے اسلاحہ ڈیپو میں ان کا ایک آدمی پہلے ہی پہنچ چکا ہے لیکن اس آدمی کے متعلق تفصیل بتانے سے پہلے ہی وہ مار گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ کس قدر ہتناک بات ہے اس لئے میں لاشیں لے کر فوراں یہاں آیا ہوں تاکہ سمران کی لاش کو اس لہا ہانے میں لے جائے جائے تو یقینا یہ اپنے جذبات نہ چھپا سکے کہ اس طرح ہم آسانی سے اسے ٹریس کر کے حدم کر سکتے ہیں دوسری طرف سے مینن نے کہا اگر یہ بات درست ہے تو یہ واقعی اندہائی ہتناک بات ہے بیری بیٹھ ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا کہ لاشیں لے آئے ہو اس آدمی کی ہلاکت اندہائی ضروری ہے فون سیکیورٹی آفیسر کو دو میجر جنرل گرونام اندہائی گبرائے ہو لہجے میں کہا واقعی اس کے ذہن میں مینن کی بات سن کر دھماکے سے ہونے لگ گئے تھے کیونکہ کسی غیر ملکی جن کس رہا ہانے میں موجود کی بزاتے ہو دن دہائی ہتناک ترین بات تھی ہیلو سر دوسری طرف سے کارنل آتما رام کی آواز سنائی دی فوراں دولی ہیلیکپٹروں کو اندر بجھاؤ ان لا شخص میں تو تم بھی اندر آ جاؤ جنرل گرونام نے گسیلے لہتے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور گرونام نے ایک جھٹکے سے ریسیور راکھ دیا اس احمد کرنل آتما رام کا میں کوٹ معاشر کار دوں گا اگر واقعی یہ جن اندر سے دستیاب ہو گیا گرونام نے گسے سے انچے آواز میں بربراتے ہوئے کہا اور پھر تقریب میں آنتے کینٹے پر اس کا دروازہ کھولا اور پہلے میلن اندر داہل ہو اس کے پیچھے سیکیورٹی آفیسر کارنل آتما رام تھا کارنل آتما رام نے اندر داہل ہوتے ہی زوردار انداز میں سیلیوٹ کیا سر آپ نے طلب فرمائے تھا آتما رام نے مدبانہ لہتے میں کہا میلن کہا ہے اس امران نامی آدمی کی لاش فوراں اسے منگوا اور تمہارے ساتھ اس لحہانہ جانا چاہتا ہوں گرونام نے کہا کارنل آتما رام باہر جا کر کارنل بیلی سے کہو کہ اس امران کی لاش اٹھا کر یہاں لیا اور سنو تم باہر ہی ٹھہر ہوگی میلن نے کارنل آتما رام سے محاطب ہو کر تحکمانہ لہچی میں کہا ییس سر کارنل آتما رام نے کہو سیلی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا کیا واقعی وہ ایجنٹ وہاں ہوگا میلن مجھے ایک ہی نہیں آ رہا یہاں اس سیکیورٹی کا نظام اس قدر سخت ہے کہ کسی کے اندر جانے اور پھر حاصل طور پر اسلحہ ڈیپو میں پہنچنا ناممکن ہے گرونام نے کارنل آتما رام کے باہر جاتے ہی میلن سے محاطب ہو کر کہا ممکن تو واقعی نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے میلن نے جواب دیو اب ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا ہاں تمہاری بات درست ہے واقعی رسک نہیں لیا جا سکتا گرونام نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کارنل بیلی ایک لاش کو کاندے پر اٹھائے اندر ظاہل ہوا اس نے لاش کا فرش پر رکھا ہی تھا کہ اچانک میلن گرسی سے اٹھا پھر گرونام نے صرف اس کا بازو گمتے ہوئے دیکھا اس کے بعد جیسے اس کے کنپٹی پر کسی نے ایٹم بام کا دھماکہ کر دیا ہو اس طرح دھماکہ ہوا اور اس کا ذہن یکلہت تراریقی میں ڈوبتا چلا گیا پھر جیسے گپ اندھیرے میں جگنو جمتا ہے اس کے ذہن میں روشنی کا نکتہ بیدہ ہو اور پھر تیزی سے روشنی ذہن میں پھیلتی چلی گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ اپنے دفتر کے نیچے بنے ہوئے ریسٹ روم میں ایک کرسی پر رسیوں سے جگڑا ہوا بیٹھا تھا اس کے جسم پر سے یونیفارم گائب ہو جو گی تو اور جسم پر صرف ایک زیرے جامعہ تھا اس کے سامنے ایک میجر جنرل گرونام موجود تھا بلکل اس جیسا جب کس کے ساتھ مینن بھی کھڑا تھا اور کنر بیلی بھی یہ یہ سب کیا ہے تم مینن میجر جنرل گرونام نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا اسے حقیقتاً اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا حاصل طور پر مینن جس کا چھوٹا بھائی تھا اس کے سامنے انتہائی اتمنان سے کھڑا تھا تو تمہارا کیا حائل تھا تم میجر جنرل گرونام بان کر ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے سامنے کھڑے گرونام نے دھائی کرخت بڑے لہجے میں کہا اور گرونام کے ذہن میں بہتیار دماغے سے ہونے لگ گئے وہ اپنی آواز اور لہجہ پہچان تھا تو سامنے کھڑے نگلی گرونام کی نام اور آواز پلکل اس جیسا ہی تھا کیا کہہ رہے ہو تم نگلی ہو میں اس لی گرونام ہوں گرونام نے حلق کے بال چہتے ہوئے کہا تم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہو کہ تمہارے چہرے پر گرونام کا میک ام ہے جبکہ اس وقت تمہارا سلجہرہ ہمارے سامنے ہے تم پاکیشیای ایجنٹ ہو اس پر مینام نے مو بناتے ہوئے کہا بکواس یہ سب بکواس ہے دوکہ ہے مثل گرونام ہو یہ نکلی ہے گرونام پر واقعی وحشت سے سوار ہو گئی سار کہیں واقعی ہم سے کوئی چکر نہ چلائے جا رہا ہو اچانک بیلی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گان کا روح گرونام کے سامنے کرتے ہوئے نکلی گرونام کی طرف کرتے ہوئے مینام سے کہا کیا تمہاری یہ جورت کہ تم میجر جنرل پر مشین گان اٹھاؤ نکلی گرونام نے غصے سے بال چہتے ہوئے کہا کرنر بیلی درست کہہ رہا ہے اسی جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تم دونوں میں سے کون اصل ہے تم کوئی حرکت نہ کرو گے اس پر مینام نے بھی چہتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے جیب سے ریولور نکال کر اس کا روح نکلی گرونام کی طرف کر دے اور گرونام کا دل مسرد سے بیلیوں اچھل پڑا یہی نکلی ہے یہی نکلی ہے مینن تم اس سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھا بچپن کے حالات معلوم کرو اب اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی گرونام نے مسرد سے برپور لہجے میں کہا میں نے سب کچھ پوچھ لیا ہے اور اس نے درست بتایا ہے اس لئے تو مجھے یقین آگیا تھا کہ تم ہی نکلی ہو لیکن اب ملے ذہن میں ایک بات آئی ہے جس کا جواب کسی بھی طرح نکلی میجر جنرل کو معلوم نہیں ہوگا اس لئے یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب تم دونوں میں سے جو بھی بتائے گا وہی اصلی ہوگا مینن نے انتہائی سنجیدہ لہتے میں کہا اور گرونام چونک پڑا کیونکہ مینن کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی کون سی بات گرونام نے حیران ہو کر پوچھا چھاؤنی میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنے کے لئے حکومت ایک آفریستان کی طرف سے خصوصی پاسور مقرر ہے اور گرونام نے یقینا یہ پاسور چھاؤنے کے تمام سرکردہ افراد کو بتایا ہوگا جبکہ نکلی گرونام یہ پاسور نہیں جانتا مینن نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ہاں تم نے درست کہا ہے پہلے اس سے پوچھو پھر میں بتاؤں گا گرونام نے دھائیم سردبرے لہجے میں کہا اگر میں نے پہلے بتا دیا تو پھر یہ سن لے گا اس لئے میں تمہارے کان میں بتاتا ہوں گرونام کے سامنے کھڑے نکلی گرونام نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ساتھ کھڑے مینن کے کان کے قریب مو لے کر جا کر کچھ کہا تو مینن کے ہونٹ پینچ گئے اس نے ساتھ موڑ کر بڑے محسوس انداز میں کرنر بیلی کو آنکھ اشارہ کیا اور گرونام اس اشارے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس نکلی گرونام نے درست پاسور نہیں بتایا اس لئے مینن اس گرونام پر اچانک حملہ کرنے کے اشارہ کر رہا ہے اس کا چہرہ کیل اٹھا اب تم بتاؤ مینن نے اشارہ کرنے کے بعد اس سے محاطب ہو کر پوچھا نون سٹاپ ایکشن گرونام نے جلدی سے امرجنسی کے لئے محسوس پاسور بتا دیا تم نے غلط بتایا ہے اس لئے تم ہی نکلی ہو اچانک مینن نے کہا اور گرونام بے اختیار اچھل پڑا لیکن ظاہر ہے اسے اچھلنے کا صرف احساس ہی ہوا ورنہ اس کے جسم نے تو حرکت ہی نہ کی تھی کیونکہ وہ بندہ ہوا تھا جبکہ اس سے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے تو صحیح پاسور بتایا ہے لیکن مینن اسے غلط کہہ رہا تھا جبکہ مینن کو بھی اصل پاسور کا علم تھا کیا کیا کہہ رہے ہو میں نے غلط بتایا ہے گرونام نے حلق کے پال چیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے اچانک مینن نے بدلتے ہوئے لہجے میں کہا اور گرونام بے اختیار چونگ پڑا کہ گرد اندھائی زبردست حفاظتی انتظامات کا رکھے تھے اس نے ہمیں یہ سب ڈراما کھیلنا پڑا اور تم نے دیکھا کہ ہم اتمنان سے تمہارے بیج ہوئے ہیلیکاپٹروں میں یہاں پہنچ گئے ہم نے ازیت کیمپ سے مجاہدین کو چلوانا تھا اور یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ازیت کیمپ میں ایمرجنسی پاسورت استعمال ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہ تھا اور کسی سے پوچھنا اپنے آپ کو مشکوک کرنا تھا اس لئے ہم تمہیں ہوش ملانا پڑا ورنہ تو تم بے ہوشی کے دوران ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے اچانک مینن نے مو بناتے ہوئے کہا اور گرونام کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اندھے کمہ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو او او مام مام گرونام کی رحم میں واقعی انتہائی حیرت اور ہوف کی وجہ سے اس قدر زوردار دماغے ہونے لگ گئے تھے اور پھر اچانک اس کے آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سے دکھائیں دی اور اس کے ساتھ اس کے حالق سے بے احتیاط چیک نکل گئی اسے اپنے جسم میں دہکتی ہوئی کئی گرم ساہیں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں اور پھر ایک جٹکے سے اس کا ذہن تاریخ ہو گیا بلکل اسی طرح جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے اور اس کے احساسات پناہ ہو کر رہ گئے ایک پہاڑی وادی میں ایک بڑا سا فوجی ہیلیکاپٹر ایک مستہ چٹان پر کھڑا تھا ہیلیکاپٹر کے ساتھ امران بلیک ہاؤنز کی چیف مینن کے میک اپ میں جبکہ تنویر کنل بیلی اور سفدر میجر جنرل گرونام کے روپ میں موجود تھے ان کے باقی ساتھی فوجی یونیفارنز پہنے ہوئے ادھر ادھر پتھروں پر بیٹھے تھے ان سب کنداز ایسا تھا جیسے وہ تفریح کرنے کے گل سے اس مقام پر آئے ہو امران نے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی دیکھی اب تک تو عذیت کیمپ میں محسور مجاہدین کو دگاہ محفوظ جگہ پر پہنچ جانا چاہیے کافی وقت ہو گیا ہے امران نے کہا ہاں راستے میں بھی نہیں چیک کیا نہیں کیا جا سکتا اور ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر دگاہ سے باہر آسانی سے پہنچ گئے ہوں گے ساتھ کھڑے سفدر نے کہا تمہیں لاشیں بنتے ہوئے ہوف تو نہ آئے تھا سفدر اجانک امران نے سفدر سے محاطف ہو کر کہا بس یہی ہوف تھا کہ کہیں راستے میں لاش حرکت نہ کرنی نہ شروع کر دے سفدر نے ہنستے ہوئے جواب در امران بے احتیار ہنس پڑا ویسے سفدر نے لاش بننے کی ادھاکاری ہوف کی تھی مجھے اسے اٹھا کر گروہ نام کے دفتر تک لے آتا ہوئے ایک لمحے کے لیے بے حساس نہ ہوا تھا کہ میں کسی زندہ آدمی کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں یا کسی لاش کو ساتھ کھڑے تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا ادھاکاری گئے نام تو اسے بھی مل گیا کہ میجر سے جنرل بن گئے امران نے کہا اور سفدر اور تنویر دونوں بے احتیار ہانس پڑے ویسے امران صاحب آپ کی پلاننگ کا جواب نہیں ونہ شاید عام حالات میں کسی سپاہی کو میجر جنرل کے روپ میں پہردار داہر ہی نہ ہونے دیتے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اس میجر جنرل کا قدو کامت اور حلیہ میں اس کرنل بیلی اور مینن سے پوچھنا بھول گیا تھا اس کا حیال ہی مجھے بعد میں تھا اس لئے مجبور نہیں اسکیم بنانی پڑی کہ میجر جنرل تم میں سے جس سے ملتا ہوگا اس علاش بننا پڑے گا امران نے جواب دی اور سفدر نے اس بات میں سرحینا دی اور اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی امران کے اپنے پکڑے ہوئے ایک حسوسی ساست کے ٹرانس میٹر سے ٹونگ ٹونگ کی آوازیں سنائی دینے لگے اور امران چونگ پڑا ہیلو ہیلو کنل آتما رام بول رہا ہوں امران بے احتیار مسکرہ دیا کیونکہ یاکوب نے اپنے دور پر کنل آتما رام کی آواز اور لہجہ میں کامیاب نکل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن امران جانتا تھا کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا ییس میجر جنرل گرو نام اٹیننگ یو امران کے حلق سے آواز نکلی حالانکہ وہ مینن کی میک اپ میں تھا سر قیدیوں کو نئی جگہ محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف سے موت بانا لہتی میں کہا گیا راستے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا تم نکال دیر سے کی ہے اس لیے پوچھا ہوں اور امران نے کہا نو سر دو قیدی شدید زحمی تھے اس لیے انہیں منتقل کرنے میں کافی وقت لان گیا اور دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکی اس کا مطلب ہے اب ہم اتمنان سے سپیشل مشن کا آغاز کر سکتے ہیں اور امران نے کہا یا سر ویسے سر کے سپیشل مشن کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے اور دوسری طرف سے پوچھا گیا نہیں سپیشل مشن کے بعد حالات بہت تیز رفتار ہو جائیں گے اس لیے ہمیں فوری طور پر کافرستان جانا پڑے گا اوکی اوور اینڈ آل امران نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا تو رمیش پورچھاؤنے کی تباہی کے بعد آپ کا پروگرام کافرستان جانے کا ہے ٹرانسپیٹر آف ہوتے ہی سفدہ نے بوچھا ہاں رمیش پورچھاؤنے بہت بڑی چھاؤنے ہیں اس کے اندر اسلحے کا بھی بہت بڑا زہیرہ ہے اس کے تباہ ہوتے ہی ناصر وادی مشکبار کے اس حصے میں بلکہ پورے کافرستان میں زلزلہ آ جائے گا اور ظاہر ہے اس سے بھی مجاہدین کے ہی کاروائی سمجھا جائے گا اس لیے یقینہ نبوری وادی مشکبار میں کافرستانی فوج پھیل جائے گا اور پھر ہمارا نکلنا مسئلہ بن جائے گا مجاہدیت قائم میں مجید مجاہدین کی فکر تھی وہ اب دگاہ میں محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں اس لیے اس چھاؤنی کو تباہ کرتے ہی ہم اس ہیلیکاپٹر میں فوری طور پر انہولیوں میں کافرستان داہل ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے اتمنان سے پاکیشیا عمران نے جواب دیا لیکن عمران صاحب حکومت کافرستان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ بلیک ہاؤنس کا کیا حشر ہویا اور کس نے گیا ہے ورنہ وہ ایسی نئی تنظیم بنا لیں گے تنویر نے کہا تو انہوں نے مینن کی بات نہیں سنی دی کہ کسی میٹنگ میں صدر کافرستان نے ہمارے مدلک یہی حجشہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارا گروپ پاکیشیا سیکٹر سروی سے مدلک اور اس چھاؤنے کی تباہی کے بعد یقیناً ریپورٹیں کافرستانی حکومت کو پہن جائیں گی کہ بلیک ہاؤنس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں سے اگر بات کی گئی تو ہو سکتا ہے کسی ٹرانس میٹر میں بھی یہ بات کیچ ہو جائے اور اسی طرح کافرستان کے سپاس کا سمودھ مل جائے کہ یہ ساری کاروائی پاکیشیا ایجنڈوں نے کی ہو اور وسطی بینن قوامی پروپگینڈے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران صاحبہ مزید وقت ضائع نہ کیا جائے تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ چھاؤنی کی اصلاح ڈیپو میں ہمارا نصب شدہ وائلیس ڈیچارجر کسی اور کی نظروں میں آج جو سارا مشن ہی ہتم ہو جائے سفدہ نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا آؤ پھر عمران نے کہا تیزی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آنے کے اشارہ کر کے وہ ہیلیکاپٹر پر سوار ہو گیا باقی ساتھی بھی تیزی سے ہیلیکاپٹر پر سوار ہوئے صدیقی پائلر کے میک اپ میں تھا اس لئے اس نے پائلر سیستعمال لی تھی اور چند لمحوں بعد ہیلیکاپٹر فضاء میں اٹھتا ہوا کافی بلندی پر پہنچ گیا تھا تنویر چھاؤنی والا مشن تم مکمل کرو گے کیونکہ تم مشک باری ہو سید مہارا حق ہے عمران نے جیف سے ایک چھوٹا سالہ نکال کر اکپی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ میری بھی ہی ہوائش تھی کہ یہ ظالم کافرستانی فوجی میرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچے تنویر نے جذباتی لہجے میں کہا ہیلیکاپٹر کو فضاء میں مولک قاضد و صدیقی تاکہ مجاہدین کی اس عظیم و شان کاروائی کا نظارہ حام بھی کر سکیں عمران نے مسکراتے ہوئے پائلر سیٹ پر بیٹھے صدیقی سے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سار ہیلاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کا روح موڑ کر اس طرف کو کیا جس طرف رمیش پور چھاؤنی والا قیلات اور پھر ہیلیکاپٹر کو فضاء میں مولک کر دے اور پھر وہ سب تنویر کی طرف متوجہ ہو گئے جس کا چہرہ جذبات کی حدث سے مانٹر کی طرح صرف ہو رہا تھا تنویر نے چارجر پر موجود ایک بٹن دبائے تو چارجر پر سبز رنگ ایک چھوٹا سا بلب جال اٹھا اور عمران اور سب ساتھیوں کے موہ سے بے احتیار اتمنان برطویر سانس نکل گئے کیونکہ اس پلپ کے جلنے کا مطلب تھا کہ چھاؤنی کی اسلحہ آنے میں انہوں نے جس بڑے بام کے ساتھ ڈیچارجر نصف کیا تو وہ کام کر رہا ہے وکٹری فور مجاہدین یک لہت تنویر نے جذباتی انداز میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے سرخ رنگ بڑا سا بٹن پریس کر دیا سبز رنگ بلب ایک جماکے سے سرخ ہوں اور پھر بوجھ گیا اور اس کے ساتھ ان سب کی نظریں اس طرف کو گھوم گئیں جذر کافرستانی فوج کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی اور چند لمحوں بعد دور سے دماغوں کی پیر در پر آوازیں انہیں سنائی دیں پھر جیسے کوئی ہفتہ آتش شاہ پڑتا ہے اس طرح دور ایک پہاڑی سے آگ کے کلاو سا برامت ہوا اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا اسلحہ ہانے میں موجود تمام ہوفناک اسلحہ پھاٹ گیا تھا اور ظاہر ہے اس کے پھٹنے کے بعد اس قسم کا نظارہ ہی سامنے آنے تھا آگ کا یہ ہوفناک لاؤں مسلسل اوپر اٹھتا اور پھیلتا چلا جا رہا تھا اور ان دماغوں کی یہ ہوفناک آوازیں کافی فاصلوں پر ہونے کے باوجود ان تک پوری شدہ سے پہنچ رہی تھی سب نارہ لگاؤں وکٹری فار مجاہدین تنویر نے انتہائی مسلسل برے مگر جذباتی لہنچے میں کہا دوسرے لمحے ہیلیکاپٹر ناروں سے گونج اٹھا چلو صدیقی اب ہیلیکاپٹر کا آگے بڑھا اب ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا عمران نے نارک کی گونج ہتم ہوتے ہی صدیقی سے کہا اور صدیقی نے ہیلیکاپٹر آگے بڑھا جو رسک رفتار انتہائی تیز کر دی تم عظیم ہو عمران انتہائی عظیم میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں یہ سب تمہاری ذہانت اور تمہاری کارکتگی کا نجیزہ ہے بلیک ہاؤنز کا حاتم اور رمیش پوچھاؤنے کی تباہی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا ہے تم نے میرے بطن کی ازادی کے لیے یہ عظیم و شان کا نامہ سارا انجام دے کر مجھے حرید لیا ہے تنویر نے یک لخت عمران کی طرف مرتے میں انتہائی جذباتی لہجے میں کہا جذبات کی شدت کے وئے سے اس کے چہرے کے ازاد پھڑک رہے تھے حرید لیا ہے مم مم مگر کیسے میں تو غریب اور مفلس آدمی ہوں آگا سلمان پاشا کی تنہواہوں کا بل بھی نہیں دے سکتا مم مم میں تمہیں کیسے حرید سکتا ہوں اتنے لمبے چوڑے تنویر سالم آدمی کو چلو اگر تم بکنے پر مصر ہی ہو تو پھر وہ وہ جذبہ رکابت فروز کا تو اتنی رقم تو میں دوستوں سے چندہ لے کر بھی پھوری کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سودہ جولیانا نافٹر وارٹر کے سامنے ہوگا امران نے کہا تو ہیلیکوپٹر بے احتیار کہکہوں سے گونج اٹھا اور ان کہکہوں میں تنویر کی ہنسی بھی شامل تھی صرف یہی ایک جذبہ تو ایسا ہے جو ناقابل فروخت ہے تنویر نے ہنستے ہوئے کہا اور ہیلیکوپٹر ایک بار پھر زوزدار کہکہوں سے گونج اٹھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جزاک اللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جزاک اللہ